مینپوری کے بیبر تھانا چھتر کے ایک گرام جاسمائی میں دبنگو دورہ زمینی ویباد میں کسان کو مار پیٹ کر گھائل کر دیا ہے جاسمائی نباسی کسان رمیز کا زمینی ویباد گاؤں کے ہی راکیس سنگھ کے ساتھ چل رہا تھا اسی بات کو لے کر راکیس سنگھ نے انے لوگوں کے ساتھ مل کر رمیز کے ساتھ لاتھی ڈنڈوں سے مار پیٹ کر دی اس میں رمیز گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے اس کے بعد پریجنوں دوارہ رمیز کو مینپوری جلاچکی شالے میں جہاں اپچار کے لیے بھرتی کرایا گیا وہیں پیڑت پکش کی تحریر پر پولیس نے ساتھ نامجد اور ایک اگیاد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے پیڑت پکش کا آروپ ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد بھی پولیس نے آروپیوں کی تب تک گرفتاری نہیں کی ہے نہ ہی پیڑت پکش کا بیان لینے کو کوئی پولیس کروی موقع پر آیا ہے گھٹنا کے بعد بھارتیہ کشانی یونین لوگ سکتی کے لوگوں نے ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے جلاس پتال پہنچ کر پیڑت پکش سے ملاقات کی اور جلد ادھکاریوں سے مل کر ماملے میں کارروائی کرائی جانے کا آسواسن دیا ہے یہ سترہ تاریخ کا میٹر ہے ایک لوگ ہیں رمیچی ان کے ساتھ مارکت ہوئی بیور کے پاس میں گاؤں ہیں آٹھ لوگوں نے ان کے ساتھ مارکت کی سترہ تاریخ سترہ کو جب بیور تھانی میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی چوٹ تلتے جاتا چوٹیں جاتا تھیں سر بھی پھٹا ہوا تھا جب تھانی میں کوئی سنوائی نہیں سرکات کے لیے سرکات میں بھی ان کا الائی نہیں کرائے گیا اس کے بعد انہوں نے یہاں جلان وردمی اسکتال میں چکستال میں آما ہے جیسا کہ ان کی افائیہ ان کی طرف سے تھی کسی پرساسن تب سے کسی کو آنا تھا میڈیکل کے لیے کوئی نہیں آیا اس کے بعد یہاں بھی اگر میٹر بنا تو ان کے خلاف بنا دوسری پارٹی نے ان کے خلاف میٹر بنوائے لے دیکھے ان کے طرف سے کوئی یاد نہیں ہے ابھی تک کوئی بھی بھڑتی نہیں ہے جو ان کی ایک تحریر ہے بیور تھانے کی طرف سے جو موائل نمبر پڑھا ہے صرف نو نمبر کا ڈال لگتا ہے اور باقاعدہ اس پر مہر بھی لگی ہے سائن بھی ہیں پیسہ پرساسن ہے یہ کیا مدد کریں گے یہ گریب لوگوں کی آپ تو دماغوں کے بس پیسے ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں جو پیڑی تھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئیہ انہوں نے پیسہ لے گئی ہے اس کا مطلب یہ بات صحیح ہے دواب بنا رہے ہیں اچھی طریقے سے کہ کمروماس کر رہا لوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا پرساسن سے کہ اگر ان پیڑی کے ساتھ ایسا کچھ غلط بھی ہوا بھلٹا کوئی کیس بنا تو کسان ان یہ لوگ سکتی پوری طریقے سے ان کے ساتھ ہے پرساسن کو ہلا ڈالے گی آج پاس کے چلے سے ٹیم بلائے گی یہ میٹر کہیں ڈی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر